بودھوار کو زلاس پتال صحیح جنپد میں کل تین سو تیسرٹ کیندروں پر بتیس ہزار چار سو اٹھارہ لوگوں کو کوویڈ کا ٹیکہ لگایا گیا جس میں فرز ڈوز لینے والوں میں اٹھارہ ہزار انہتر لوگ تتہ سیکنڈ ڈوز لینے والوں میں بارہ ہزار پانچ سو پنچانوے لوگ شامل رہے جس کے سمبن میں سی ایم او ڈاکٹر آسو توش کمار دوبے نے بتایا جنپد میں پرثم ڈوز 98.5% دوسرا ڈوز 74% بوسٹر ڈوز 90% تتہا 15 سال سے لے کر اٹھارہ سال کے بچوں کو 76% ویکسینیشن کیا گیا ہے انہوں نے جنتہ سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ اس چناوی ماحول میں چناو کی بھیڑ بھار سے اپنے آپ کو سرچت رکھنے کے لیے کوویڈ پروٹوکال کا پالن کریں اور ویکسینیشن کرائیں انہوں نے بتایا کہ تین مارچ کو جنپد لوگتند کا مہا پر منائے گا انہوں نے کہا کہ پہلے مددان پھر جلپان اس سمند میں گورکپون نیوز سے بات کرتے ہوئے سی ایمو ڈاکٹر آسوتوش کمار دوبے نے کہا دیکھیں آج ہمارے یہاں چار سو برتیس اسثانو پر ٹیکہ کرنڈ چل رہا ہے اور آپ لوگوں کے لگاتار سہیوگ کی وجہ سے ہم جو ہے 98.5 پرسنٹ پہلی خورا اور دوسری خوراک جو ہے 74 پرسنٹ اور پرکاسن ڈاؤت جو ہے ہم 90 پرسنٹ لگا چکے ہیں اور اسکولی بچوں کو جو 15 سے 17 سال کے ہیں ان کو ہم 76 پرسنٹ بچوں کو ٹیکہ لگا چکے ہیں اور آپ لوگوں کے نیامی سہیوگ کے کارنڈ ہی پردین ہمارے ٹیکہ کرانڈ کے اندر پر بھیڑ مڑ رہی ہے لوگ آ رہے ہیں اور اس چناؤوی ماحول میں میں آم جن سے یہی انروت کروں گا کہ چناؤو کی بھیڑ بھاڑ سے کوبیٹ سے اپنے کو سرکشت رکھنے کے لیے اپنے پریانوں کو سرکشت رکھنے کے لیے کوبیٹ پروٹوکال کا پالن کریں اور اپنا ویسینیشن کریں اسی کے ساتھ ساتھ تین تاریخ کو گھرپور جنپت لوگ تنتر کا مہا پرو منائے گا جس دن جو ہے بیدھان سبھائی کا مددان ہوگا میں سبھی ناغرکوں سے انروت کروں گا کہ پہلے مددان پھر جلپان کا نعرہ بلند کریں اپنا فرج نبھائیں اور تین تاریخ کو اوش مددان کریں موسیقی